الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضللہ فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلہ وبرک وسلم تسلیما کثيرا کثيرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئیک على هدن من ربهم وولئیک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الامین الكریم وقال اللہ تعالی في شعن حبیبه جلالا ویکراما ان اللہ وملائکته يسلون على النبي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْمِّي وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْمِّي الَّذِي قُرِنَةِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّهُ وَتَعَطَّرَةِ الْعَوَالِمُ بِقِي بِذِكْرِهِ وَرَيَّهِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزرگانِ مِلَّتِ عزیزانِ مُحْتَرَم اللہ جلل شانہ وعمن والہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتِ بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخرِ عظیمین آیت فرمایا بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے ماہ سے سر فراث فرمایا آج اس کی آخری تاقرات میں ہم اللہ کی حول قوة سے جمع ہے محترم بزرگو اور دوستو رمضان المبارک کو قرآن سے ایک خاص تعلق ہے اور وہ تعلق دو طرح کا ہے ایک تو وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدل لنناس کہ ہم نے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا یہ لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے صرف یہی ایک تعلق قرآن کا نہیں ہے ایک اور بہترین تعلق قرآن کریم کا رمضان سے وہ بھی ہے جس سے بندوں کو ہدایت ملتی ہے یہ تو قرآن کے نزول کا آغاز ہوا قرآن کریم رمضان مبارک میں نازل ہوا پہلی آیت نازل ہونا شروع ہوئی ایک اور تعلق یہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم ہدایت کس کو دیتا ہے کس مقام پہ کس آثارٹی کے حاصل کرنے کے بعد قرآن کریم ہدایت دیتا ہے انسان کو اس لائق بنانے کا یا بننے کا بہت بڑا حسین موقع اس مہینے میں ہے جیسے قرآن کریم نے اب صاف ارشاد فرما دیا جو آیت کریم اللہ تبارک و تعالی کی حول و عبود سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اللہ نے فرما دیا کہ یہ قرآن جو ہے ہدایت کس کو دیتا ہے حدل للمتقین یہ کتاب تقوے والوں کو اللہ سے ڈرنے والوں کو پریزگاروں کو ہدایت دیتا ہے اور یہ مہینہ تقوہ حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ہے روزہ بھی فرض اس لئے کیا گیا ہے روزہ کے فرض ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تقوہ حاصل ہو تو روزہ اس لئے اللہ نے فرض کیا تاکہ روزہ کے ذریعے سے بندہ متقی بن جائے یعنی اللہ سے ہر موڑ پر ڈرنے والا بن جائے جب یہ ڈرنے والا بن جائے گا اس کے اندر تقوہ آ جائے گا تو یہ متقی بن جائے گا اور یہ جب متقی بن جائے گا تو پھر اس کو قرآن کی ہدایت نصیب ہوگی یہ ایک دوسرا بہترین قرآن سے اس مہینے کا تعلق ہے جس سے بندہ قرآن کریم سے فائدہ اور فیض اٹھا سکتا ہے اب آئیے یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس پر عام لوگوں کی نظر نہیں جاتی اور بعض خاص لوگوں کی بھی نہیں جاتی ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا تو میں قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اس کے ریفرنس دے کے بڑے بڑے مسائل سمجھاؤں گا لوگوں کو ہدایت پر لاؤں گا قرآن کریم بلکل کھولی ہوئی کتاب ہے اس کی آیتیں بلکل کھولی آیت ہیں مگر قرآن کریم نے شرط رکھ دیا کہ قرآن صرف ہدایت اس کو دے گا ہدایت کا مطلب راستہ اسی کو دکھائے گا جو تقوے والا ہو جو تقوے والا نہیں ہے وہ قرآن سے کبھی بھی فیض نہیں پاسکتا یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حدد للعالمین قرآن عالم کو ہدایت دیتا نہیں فرمایا اس لئے کہ بہت سارے عالم بھی کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں عالم کو ہدایت دینا کوئی ضروری نہیں ہے یہاں عالم کا بھی لفظ نہیں فرمایا جو جتنے بھی ہمارے درمیان بڑے بڑے مخامات والے ہیں ایمہ ہو خطیب ہو بیان کرنے والے ہو قرآن نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں مسجد کے امام کو ہدایت دوں گا یہ نہیں کہا کہ بیان کرنے والوں کو خطیبوں کو میں ہدایت دوں گا قرآن کریم نے صرف ایک لفظ فرمایا مجھ سے اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو فائز لینا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے پریزگار متقی بننا ہوگا اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ جب انسان متقی بن جائے گا خود یعنی اللہ سے درنے والا بن جائے گا تو ایک مخام اس کو مل گیا اس کے بعد مزید اس کو قرآن ہدایت کیا دینے والا ہے جب قرآن کریم ہدایت ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو برائیوں سے بچائے نیک راستہ دکھائے تخوہ خود ایک نیک راستہ ہے تخوہ خود جب ایک نیک راستہ ہے تو بندہ یہ حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد الگ ہدایت کیا باقی رہی یہ ایک بہت انتہائی اہم سوال ہے اس سوال سے بڑے بڑے مفسرین آجز ہیں اس کے جواب دینے سے اولیاء اللہ نے ان کے صحبت یافتگان ہی اس کے جواب دے سکتے ہیں یہاں قرآن جو کہہ رہا ہے متقین کون ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے وہ تخوہ والا ہو کر آجا یہ نہیں ہے اس کے اندر پہلے سے پریزگاری آجائی یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تخوے کی صلاحیت ہو یعنی جو شخص یہ عظم کر لے کہ میں ہر مقام پر ہر موڑ پر اللہ سے ڈڑتے ہوئے زندگی گزاروں گا اس کا جو عظم اور ارادہ کر کے آئے وہ متقی قرآن کریم مراد لے رہا ہے ہم نے بہت سے لوگ ہے ابھی یہ ارادہ نہیں کیے کہ ہم پریزگار آج سے بن جائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ تو ابھی اس انتظار میں کہ ابھی پچاس سال آجائے ساٹھ سال آجائے تو وہاں میں پریزگار بن جاؤں گا بہت سے تو اس انتظار میں کہ حج کر کے آؤں گا تو پھر پریزگار بن گا اور بہت سے تو وہ بھی بدنصیب ہے جو حج کر کے آنے کے بعد پریزگار نہیں بنے ان کی تو بات نہیں ہے خیر یہ جو ارادہ جو کر کے اٹھتا ہے کہ میں آج سے اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزاروں گا جو یہ عظم کر لیتا ہے وہ گویا کہ قرآن کریم کا متقی ہے جس کے اندر یہ صلاحیت آ جائے تو پھر اس کو قرآن ضرور ہدایت دیتا ہے اب یہ باتیں تو ہم کر رہے ہیں کہ پریزگار کون ہے قرآن کریم پریزگار کس کو کہہ رہا ہے ہم کسی ٹوپی والے کو دیکھیں کسی نمازی کو دیکھیں کسی عمرہ کیے ہوئے کو دیکھیں تو سمجھ جاتے کہ یہ بڑا دیندار ہے دین کے بڑی بڑی باتیں کرنے والا کوئی مل جائے تو اس کو سمجھتے کہ یہ دیندار ہے یہ متقی ہے کسی سے یہاں پر ڈیفینیشن لینے کی ضرور نہیں ہے قرآن کس کو منشن کر رہا ہے پریزگار کون ہے متقی کون ہے قرآن کی نظر میں قرآن کس کو کہہ رہا ہے تو صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چند علامتیں بتلا دی کہ یہ یہ اوصاف جن کے اندر ہو وہی شخص متقی بن سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی متقی بننے کے لائق نہیں ہے وہ ساری چیزیں باطن کی ہے اس میں پہلی چیز خصوصاً باطن کی ہے وہ یہ ہے متقی کی پہلی علامت یہ ہے الَّذِينَ يُبْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے ہم بڑے زمانے سے بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا ہے رسول پر ایمان لانا ہے ملائکہ پر ایمان لانا ہے قرآن کریم کھولتے ہی یہ کہہ رہا ہے اللہ پر ایمان کی بات قرآن نہیں کی ملائکہ پر رسولوں پر ایمان کی بات قرآن نہیں کی قرآن کیا کہہ رہا ہے ایمان کس پر لاؤ غیب پر ایمان لاؤ الَّذِينَ يُبْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو غیب پر یقین کرتے ہیں ایمان کا مطلب یقین کرنا وہ چیز جو یہ نہیں دیکھ سکا جس سے یہ باخبر نہیں ہو سکا اس پر بھی یقین کر لے پہلی علامتِ مُتَقِقی غیب پر جو معلوم نہیں ہے یعنی جہاں تک انسان کے عقل کی اور اس کے حواز کی رسائی نہیں ہے اس کو بھی یہ یقین کر لے یعنی جن چیزوں کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ اس کے حصول نے ان باتوں کی ہمیں پیچنگوئی دی ہے جن چیزوں کو ہمارے کان خبول نہیں کر سکتے کان سن نہیں سکتے ان باتوں کو ان آوازوں کو اللہ اس کے رسول کے کہنے پر یقین کر لے یہاں تک کہ جن باتوں تک ہمارے عقل کے گھوڑے دوڑ نہیں سکتے ہمارا عقل جن چیزوں پر ادراک نہیں کر سکتا جن چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا آجز ہے سمجھنے سے ایسے چیزوں کو بھی صرف اللہ اس کے رسول کے کہنے پر مان لے خبول کر لے ایسا ہی شخص متقی کہلائے گا متقی کی یہ پہلی علامت ہے غیب اب یہ اس کا مطلب نہیں کہ اللہ غیب میں ہے یا ظاہر میں ہے اللہ غیب ہے یا ظاہر ہے اگر اللہ کو غیب میں کہیں گے صرف تب بھی کافر ہو جائیں گے اگر اللہ کو صرف ظاہر کہیں گے غیب نہیں کہیں گے تب بھی کافر ہو جائیں گے قرآن کریم میں اللہ نے دو عوصہ بتایا ہے اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے پھر کیا کہیں گے ایک ہی ذات ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے کس کے لئے غیب ہے کس کے لئے ظاہر ہے یہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے ہے جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو جو اللہ کے ذات کے اور اس کے صفات کے پتے اس طرح حاصل کر لیا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی سمجھ سکتا ہو کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہو تو گویا کہ اس کے لئے ظاہر ہے اس کے لئے غائب نہیں ہے یہ آگے کا مرتبہ ہے جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے ہیں پوچھا گیا کہ عبادت کس طرح سے کیا جائے تو حضور نے فرمایا تم نماز اس طرح سے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم ایسی نماز تو پڑھو کہ اللہ تم کو دے رہا ہے اے ٹوپی نہیں ہے کہ کیوں آ رہے مسجد میں یہ بچے سامنے کیوں بہت ہے جارو بار مسجد ہے یہ بازار نہیں ہے باہر کا بازار اور مسجد خریب ہونے کے ہوئے یہ دیکھ ہو گئی تو بات یہ ہو رہی ہے اب مسجد میں آکے بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے غائب میں کہاں سے ڈر رہیں گے ہم بات تو ایک پہ رہا ہوں جب ہم تنہا رہتے نہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے اس وقت جب برائی کا مسئلہ آئے تو اس وقت ڈرنا ہے یہ تو بڑی بات کر رہا یہ مضمون تو بیکاری شکا میرا یہ میں اس کرنا چاہتا ہوں حال یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی ہم نہیں ڈرتے اللہ سے مسجد میں بیٹھ کے بھی دنیا بھی بات کرنے سے نہیں ڈرتے غیبت کرنے سے نہیں ڈرتے بغیر ٹوپی کے بیٹھنے سے بھی نہیں ڈرتے ہر ایک کے مکان پہ جانے کے کسی کے گھر کے جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اس کا ایک در اور لحاظ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ملوز رکھنا پڑتا اگر نہیں رکھیں گے تو فائدہ نہیں ہے پھر یہ ڈر نکلنے کا مطلب ہے کون ہمیں پوچھنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت کس کو دینے کا وعدہ کیا وہ متقی ہے متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے جو چیز وہ نہیں دیکھ سکتا جہاں تک اس کے احساس پہنک نہیں سکتے اس پر ایمان لائے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے غیب بھی ہے ظاہر بھی ہے اب عام مسلمان کے انداز سے اگر بیعبات کریں گے تو اللہ غیب ہے یہ پورا مہینہ ہم نے اسی کی مشک کی ہے روزہ جب ہم رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مگر پانی کا گھٹ ہمارے چلو کے ذریعے سے موہ میں ڈاتا ہے تو ہم اس کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دیئے اس لیے کہ وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بظاہر نہیں ہے مگر یہ خیار یہ ہمارے ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے کہ ہمارے حلق کے نیچے کیا چیز اتر رہی ہے یہ پراکٹس ہمیں ایک مہینہ کرایا گیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب یہ جو ایمان آیا ہمارا اس وقت تھوڑی دیر کے لیے دن میں جو احساس آیا کہ میں اگر ایک خطرہ حلق کے نیچے اتاروں گا تو میرا روزہ چلا جائے گا یہ خیال کس کی وجہ سے آیا ہے یہ تقویٰ ہے حالانکہ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آن انسان کے طرف بیٹھ کر نہیں دیکھ رہی ہے اللہ کی ذات ایسا تو نہیں ہے اس کے باوجود یہ جو خوف پیدا ہو گیا نا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تو معلوم ہے اگر میں کچھ کھا پیلوں گا تو اس لیے ہم نہیں کھائے نہیں پیئے اور وقت مخرجہ تک فوفاقے سے رہے یہ ہے غیب پر ایمان لانا اس کی ٹرائنگ دی گئی صرف یہ ٹرائنگ نہیں کہ تم کھانے پینے سے رک جاؤ بلکہ اصل مقصد یہ ہے جب بھی اللہ کے منشاہ کے خلاف کوئی بات سامنے آ جائے تو تم روزے میں جس طرح سے کھانے پینے سے رکھتے تھے اسی طرح ہر موڑ پر تم اللہ تبارک و تعالی کے دیکھنے کا ادراک اور اس کا احساس اور یقین رکھو جب یہ مقام تمہیں ملے گا قرآن سے تمہارا تعلق جوڑے گا ورنہ تعلق نہیں جوڑے گا یہ قرآن کہنا چاہتا ہے ہم نے جنب کو نہیں دیکھا جہنم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا اللہ اس کے رسول کے جتنے وعدے ہو رہے ہیں آنے والے ان سب پر ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی ان چیزوں کو بغیر سمجھے کے یقین کرنا یہ ایمان ہے یہ ایسا کوئی جبر نہیں ہے کہ بھئی تم جس چیز کو عقل نہیں سمجھتی اسلام زبردستی مسلط کر رہا ہے تم یقین کر لو ایسا بھی نہیں ہے دیکھیں عام بات ہے جس شخص کی کئی باتیں بلکہ پوری باتیں سچی ہو رہی ہو تو کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ جائے جس کو ہماری عقل خبول نہیں کر سکتی مگر اس کی ہر بات سچی ہو رہی ہے تو یہ بات بھی سچی ہونی چاہیے اب بتائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں میں سے کون سی ایسی بات ہے جو جھوٹ ثابت ہوئی یہ اسلام کا اوپن چالنج ہے کھلا چالنج ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا مگر ہوا کچھ اور گزرے ہوئے زمانے کے کچھ واقعات ایسے بتائے تھے جو اصل میں وہ ایسے ہی ہوئے تھے یہ کوئی ثابت کر سکتے ہیں ہرگز نہیں آگے آنے والے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہونے والے ہیں جو حضور نے فرمایا وہ جیسے حضور نے فرمایا وہ ایسے نہیں ہوئے ایسے ایک بھی واقعہ نہیں ہے خیامت تک کے لئے کوئی نہیں کہہ سکتا جب ایک ذاتے والا ایسی ہے جس کے ہر بات جو غائب میں بھی ہو جو ہمارے سامنے نہیں ہیں مگر بات وہ ذات کے زبان سے نکل رہی ہے جس سے کبھی جھوٹ کا نکلنا نممکن ہے تو یہ علامت ہے آخرت کے قبر کے حشر کے سچ ہونے پر حالانکہ وہ غیب ہے جنت کا ادراک کون کر سکتا سائنس سے کوئی ثابت کریں گے جنت کو جہنم کو ثابت کریں گے اس کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے مگر اقل سے بھی اس کو ثابت کرنے کا ایک امکان یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے اور اللہ کی کوئی بات آج تک جھوٹ ثابت نہیں ہوئی تو یہ ہر بات سچی ثابت ہونا اس بات کو بھی سچی ثابت کر رہی ہے کہ آخرت برحق ہے غیب کے بارے میں اکثر مفسرین نے یہی تفسیر کی کہ آخرت کے سارے منازل یہ غیب میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس سے ہم ڈر رہے ہیں بظاہر کام انسان کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی غیب میں ہیں اس کو ماننا پڑے گا اور جو کچھ ہوا برخلار ہوا ہے جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے رات و رات سرکار دعالم نے ہجرت کی نیت کر لی اور ارادہ کر کے گھر سے نکل گئے جب مشرقین کو اطلاع ہوئی مشرقین مکاکوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لئے اپنے گھر سے نکل گئے اب مدینہ منورہ کی طرف جانے والے ہیں تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا جو کوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ ہمارے حوالے کرے گا اس کو ہم ایک سو اونٹ کا حدیعہ دیں گے انام رکھا گیا ہے ایک سو اونٹ تو عرب میں ایک مشہور شخص تھا جن کو عرب سے باہر نکلنے کے مکہ مکرمہ سے باہر نکلنے کے سارے راستے معلوم تھا سارے راستوں کا پتہ اس کو تھا ہر راستہ انہیں معلوم تھا ایسے شخص تھے سراقہ بن مالک ان کا نام تھا انہوں نے آ کر خورج سے کہا کیا خیال ہے اگر میں پکڑ کے لاؤں تو مجھے یہ انام ملے گا یہ اعلان تو عام ہے ہر ایک کے لیے اگر تم لاؤں گے تو تمہارے لیے بھی ہوگا تو انہوں نے ایک ازام سے کہا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے مکہ سے باہر نکلنے کا جس سے میں واقف نہیں ہوں اور محمد مجھے ملے بغیر وہ مکہ سے باہر نکل جائے یہ نممکن ہے وہ کس راستے سے نکل سکتے ہیں کتنی دیر میں کس راستے کو پار کر سکتے ہیں میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں ہر زمانے میں اسے لوگ تھے یہ انجنیرنگ اللہ تبارک وطالعہ فطرت میں رکھا ہے بہت سے لوگ فطرتاں ڈیٹیکٹیو ان کے اندر ہوتا تھا ایک ایسا ایسی فطرت ہوتی تھی اتنے وقت میں اس راستے سے نکلے گا تو یہ آدمی باہر پہنچے گا یہ فطرت میں ہیں آج اس کو فنگ بنا لیا گیا بس تو انہوں نے زام سے اعلان کر دیا کہ مکہ سے یہ پکڑ لوں گا تو وہ نکل گئے اور واقعی بات ایسی ہی تھی وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے کو لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بلاخر پہنچ گئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کی طرف جا رہے تھے تو اس مقام پر اس مقام پر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور فرما کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم میرے گرفتار میں آگئے میں ایک سو اونٹ کے مارک بن گیا تو حضور نے فرمایا اے صوراقہ تم کبھی مجھے پکڑ نہیں سکتے اللہ میرا محافظ ہے تو اس نے کہا کیسے نہیں پکڑ سکتا اب تو دو تن خدم ہی تمہارے اور میرے دجمیان فاصلہ ہے یہ کہہ کر وہ جب اپنے گھوڑے کو زور لگا کر آگے نکلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ گھوڑا جو ہے بلکل سخت چٹان میں ایسے دھس گیا جیسے کیچڑ میں اس کے پہے دھس جاتے ہیں بلکل ایسا ہو گیا تو وہ پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگا شاید اے محمد تمہارا جادو مجھ پر چل گیا ہے لوگ جو تمہیں جادوگر کہتے تھے ناؤذب اللہ منزالک یہ جادو چل گیا ہے تو کہا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین کو حکم دیا کہ زمین اس کے گھوڑے کے پیروں کو چھوڑ دے ریا کر دے تو پھر پیر بلکل صحیح سلامت نکل گئے دو تین دفعہ انہوں نے کوشش کی مگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پروچ سکے تو آخر کہنے لگے اے محمد میں تو ہار گیا لیکن آج بڑا شرمسار ہوں میں بڑا شرمندہ ہوں اس لیے کہ میں ایک وعدہ ان سے کر کے آیا تھا میں یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں کیسے بھی ان کو پکڑ کے لاؤں گا تم تک تو پہنچ گیا کم از کم مجھے تم اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہونے کی کوئی علامت دے کر بھیجئے مشرقین مکہ میں بھی اتنی غیرت اور شرم ہوتی تھی کہ وہ شرق کے حالت میں نہ کر بھی اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنا پسند نہیں کرتے تھے وعدہ خلاف ثابت کرنا پسند نہیں کرتے تھے ایمان نہیں حالانکہ حالانکہ یہ دو ایمانیاں صاف ہے یاد رکھیے ایمان کی صفات جن کے اندر آ جاتی ہے اللہ تبارک وطرہ ان کو ایک ناگر ایمان نصیب کرتا ہے اور جن کے اندر کفر کے صفات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی موٹ پر زندگی میں ایمان سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں میں وعدہ کر کے آیا کہ کیسا بھی میں پکڑ کے انس کو پا لوں گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر راستے کو جانتا ہوں اگر میں خالی ہاتھ گیا تم کو لے کر نہیں گیا تو لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ میرا علم غلط ہے اور میرا یہ وعدہ جھوٹا ہے کم از کم کوئی علامت ایسی بتا دو جس سے مشرقین مکہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں تم کو پکڑ تو چکا تھا تم تک پہنچ تو گیا تھا مگر تمہیں اپنی گرفتالیمیں نہیں لے سکا تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب ذات ہے کائنات میں جو کافروں کو بھی مایوس نہیں کرتے تھے مشرقین کو بھی مایوس نہیں کرتے تھے ان کا یہ وصف حضور کو پسند آیا یہ کیسے پسند آگئی بھئی اس کے اندر وعدہ شعاری وعدے کو پورے کرنے کا احساس اتنا بہترین ہے حضور کو پسند آگیا تو حضور نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عبو بکر ایک خط لکھو مِن مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الٰہ سُرَا قَتَ بْنِ مَعْلِكٍ وَهُوَ يَعِدُهُ بِسَوَارِي كِسْرَا وَالسَّلَامِ اتطای خط تھا یہ بخاری شریف اور مسلم میں ہیں حضور نے لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ہے سُرَاقَ بِن مَعْلِكٍ کی طرف ان کو یہ خط دیا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اے سُرَاقَ میں تمہیں کسرا کے کنگنوں کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں اور اس کا وعدہ کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا مزاق ہو گیا مجھ سے تمہارے پاس تو جانے کے لئے کوئی سواری بھی صحیح نہیں ہے کھانے کے لئے غزہ نہیں ہے اور اس کسرا کے کنگن کی بات کر رہے ہو جس کو دیکھنا بھی ہم بہت بڑی بات سمجھتے تھے عرب کے زمانے اس زمانے میں سپر پاور تھا ایران ایران کے جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کا نام کسرا تھا جیسا پرائیم میئنسٹر کسی شخص کا نام نہیں ہے وہ ایک کرسی کا نام ہے جو بیٹھا اس کو وہ لقب مل جاتا ہے تو کسرا ایران کے سلطنت کا استخد کا نام تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بادشاہ ہے اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن ہوتے تھے سونے کے وہ پہن کر نہیں بڑھتا تھا اس کی کرسی میں اس طرح وہ جڑے ہوئے ہوتے تھے اس میں اپنے ہاتھ کو رکھ کر بیٹھتا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہنا ہوا ہے گویا کے سونے کے تھے وہ اور بے شمار اس میں ہیرے جواہرات لدے ہوئے تھے لگے ہوئے تھے اس میں جڑے ہوئے تھے اس کو دیکھنا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی حضور نے فرما کہ میں تمہیں ان کنگنوں کا وعدہ کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صاحب اتنا مزاق تو ایک چرواہے کے ساتھ مت کرو میں عرب پر چرواہا ہوں مجھے دو تین بکریہ بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے اور تم اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہو کہا کہ جو میں لکھ دیا وعدہ کر دیا بس کر دیا جاؤ یہ لے کر جاؤ میرے طرف سے ایک تو ان کا جو وعدہ تھا دو باتیں یہاں پوری ہوئی مشرقین مکہ کو یہ بھی بتانے کا موقعوں کو مل گیا کہ میں وہاں تک پہنچ گیا تھا دوسری بات یہ تھی یہ جو ایک ہزا ایک سو اونٹوں کی لانت میں جو آئے تھے مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو امید تھی کہ میں حضور کو پکڑ لوں گا تو مجھے ایک سو اونٹ ملے گی میں رات تو رات مالدار بن جاؤں گا کہیں وہ مایوس نہ ہو جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی دولت ان کو دے رہے ہیں اے وہ سراقہ تم ایک سو اونٹوں کی بات کر رہے ہو میں تو تمہیں دنیا کے سب سے عظیم سلطنت کی عظیم دولت دلانا چاہتا ہوں میں اس کا وعدہ کرتا ہوں یہ تمہارے پاس رکھو تمہیں ضرور ملے گا ضرور یہ تمہیں ملے گا یہ گئے مشرقین کے پاس بتائے وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا بات تو وارس کرنی کرنا ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عمر دراص فرمایا یہ خط مشہور ہو گیا صحابہ اکرام میں کہ حضور نے ان کو یہ وعدہ کیا تھا یہ بہت بڑا وعدہ ان سے ہوا تھا ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صدیقی دور میں حضرت سیدن عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دور میں کسی نے یہ خبط دے دی کہ سراخہ کا انتخال ہو گیا غلطی تھے ایک افواہ پھیل گئی زیادہ بیمار تھے چلو ان کے جنازے میں چلتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا سراخہ ابھی نہیں مر سکتے ابھی ان کا وصال نہیں ہو سکتا کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں ساری دنیا بھی کہے کہ سراخہ مر گئے ہیں میں یقین نہیں کرتا کہ وہ مر گئے ہیں کیونکہ سرکار دو عالم نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آنے والے ہیں جب تک حضور کا وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا سراخہ مر نہیں سکتے ملک الموت ان تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ کسرا کے کنگن ان کے ہاتھوں میں نہ پہنچے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا جب ایران فتح ہوا تو وہ کنگن لائے گئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر ٹھہر کر کہنے لگا ہے سراخہ وہ خط تو یاد یہ بعد میں ایمان لائے تھے اس وقت ایمان نہیں لائے بعد میں بہت بعد میں ایمان لائے اے سراخہ وہ خط باہر نکالو اِنَّ مُحَمَّدًا یَعِدُكَ بِسَوَارِي كِسْرَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وعدہ کیے ہیں کسرہ کے کنگنوں کے وہ خط لاو تو وہ خط کو محفوظ ارکے ہوئے تھے وہ خط لاکر پیش کیے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جہاں کوئی شخص بھولے سے بھی کوئی مرد سونے کی انگوٹی نہیں پہن سکتا تھا خود اپنے ہاتھوں سے ان کو سونے کے کنگن پنا رہے ہیں تو یہ کیا بات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ یقین تھا اور ان کا جو یقین تھا کہ ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا کوئی دیکھے نہیں یہ منظر کیا ہے غیب میں یہ بھی شامل ہے جس کا وعدہ اللہ کے اصول قہدے کر دے ہماری آنکھ اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں مگر ہمارا ایمان پر اتخاذہ کرتا ہے کہ وہ چیز ہو کر رہے گی ہم اس پر ایمان لائیں گے ہم وہاں تک اگر سے کہ پہنچ نہیں سکتے مگر غیب کی بات مستقبل جو کچھ ہے ہمارے لئے غیب ہے اب تو ہم مر پاس نہیں ہے نا کل کیا ہونے والا ہے کل ہمارے لئے غیب ہے مر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ دن آنے والا ہے ایسا ہوگا صحابہ اکرام تقوی کے ایمان میں کامیاب ہو گئے تھے اولائیک الَّذین امتحان اللہ قلوبہم لِتقویہ صحابہ کا ایک خاص وصف قرآن بیاد کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان جن کے تقویہ کا اللہ نے امتحان لیا اور یہ سو فیصد کامیاب ہو گئے کیسے کامیاب ہوئے تقویہ میں صحابہ کی کامیابی کیسے ہوئی اللہ اس کے رسول کے ہر بات پر ایسے یقین کرتے تھے جیسے صورت سامنے نکلا ہوا ہے بڑھ کے اس سے بہتر یقین ان کا ہوتا تھا یہ اور بات ہے ان کے آنکے دیکھیں یہاں تک کہ دنیا کی جو حقیقت ہمارے سامنے ہیں یہ بھی غیب میں ہیں دنیا کی حقیقت قرآن نے فرما دی دنیا کیا ہے زینا لی ناسی اب ذرا باہر جا کر دیکھئے کتا خوبصورت منظر نظر آئے گا آپ کو جو شخص اس منظر کو دیکھ کر اپنے دل میں خوشی محسوس کیا لذت محسوس کیا گیا وہ کام سے حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ زینت ہے یہ اپنے حقیقی صورت پہ نہیں ہے زینت کا مطلب کور چڑھا دیا گیا اس کی وہ صورت اچھا یہ سب چھوڑو عام مثال دوں گا میں میک اپ کر دیا گیا کسی کو اکدم کالی کروٹی عورت ہے آپ کیسے سے کیسے عورت کو لگا رکھئے اس کو میک اپ کر دیں گے تو وہ اتنی خوبصورت بن جائے گی کب تک رہے گی جب تک میک اپ رہے گا یہ ہمارے بہت سے بے خوف قسم کے لوگ جو فلم ایکٹرس کے پاس یہ جو ہیروئین ہیں ان کو دیکھ کے ان کے حسن کے گربیدہ ہوتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں تمہیں حقیقت تو معلوم ہی نہیں ہے ایک باپردہ عورت جو پنج وقتہ نمازی پریزگار ہے اس کے حسن کے سامنے ایک کافر کا حسن کو ایمانے رکھتا ہے دیکھئے ایک تو خوبصورتی ہے اور ایک چہرے کا نور ہے رنگت الگ ہے دوست بعض لوگ سفید رنگ کے تو معلوم ہوتے مگر ان کے چہرے پر نور نہیں رہتا جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر کوئی اپنے نگاہ کو ٹہرانا پسند نہیں کرتا شہوت کی نگاہ نہیں کہے رومائے شہوت کی نگاہ کا تو اعتباری نہیں ہے وہ تو ہائیوان کی نگاہ بھی ہے وہ کسی کو کسی کے حسن کو شہوت سے دیکھنا اس میں ہائیوان اور انسان برابر ہے لیکن کسی کے چہرے پر نور آ جائے اور دل بغیر شہوت کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لئے مائل ہو جائے یہ بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ نور ہوتا ہے ایمان والے کے چہرے پر وہ چہرہ کالا بھی کیوں نہ ہو بظاہر کیسا بھی کیوں نہ ہو مگر اللہ تبارک و تعالی اس کو خاص نور عطا فرماتے ہیں اس کا ظہور اس کا بہترین مندر خیامت کے دن ہوں گا خیامت کے دن فرما بردار اور نافرمان میزان پر تو بعد میں فیصلہ ہوگا جیسے ہی وہ میدان محشہ میں آئیں گے اسی وقت فیصلہ ایک ہو جائے گا یوم اتب یدو جوہم و تسود دو جوہم خیامت کے دن جیسے ہی ہم قبر سے اٹھیں گے تو کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ کالے رہیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے منور اور سفید رہیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وَجُوهُمْ جن کے چہرے کالے ہیں اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف مائل ہو گئے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وَجُوهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ بعض لوگوں کے چہرے وہ ہوں گے جو سفید اور منور ہوں گے یہی لوگ اللہ کے رحمت میں داخل ہونے کے مستحق ہوں گے خیر یہ بات تو اضافی آ گئی ہے تو میں یہ افت کر رہا تھا جو دنیا کی جو زیب و زینت ہے جو حقیقت دنیا پر پردہ بن گئی ہے یہ بھی ایک غیب ہے حقیقت دنیا بھی غیب ہے دنیا کے حسن کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو گئے آج کل ہم رشتے جو دیکھنے جاتے ہیں بچوں کیا دیکھتے ہیں خد کتنا ہے چوٹی کتنی ہے یہ عورتوں کا تو کیا کروں گا بدعا تو نہیں دے سکتا اچھی بات نہیں ہے مگر وہ تو اس کے مستحق ہے وہ بچی جس کے بارے ایب لگا کہ کون کر لے نا اس کو اگر وہ بیٹی تمہاری ہوتی تو وہ بیٹی تمہاری ہوتی تو سرکار دو عالم ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم جب دیکھنے جاؤ کسی کو رشتہ لینے جاؤ تو دین کو ترجیح دو یہ جو خد کو دیکھنا حسن کو دیکھنا پیسے کو دیکھنا یہ یہودیوں کی چال ہے تم کہو المرعات الیاربہ حضور فرماتے ہیں اب بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس غیب کا کتنا علم ہے غیب پر کتنا ایمان ہے کس پر کیا ہم دیکھ رہے ہیں کیا دیکھنا تھا سامنے حقیقت کیا دیکھ رہے ہیں صورت کیا دیکھ رہے ہیں صورت پر ہمارا سارا دار و مدار ہے حقیقت سے ہم ہمیشہ سے انجان ہیں سرکار دو عالم ساتھ فرماتے ہیں تم کہو المرعات الیاربہ کسی بھی عورت کو شادی کیا جاتا ہے تو چار اس کے وجہ ہوتے ہیں چار وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں لیحاسا بیہا پہلی چیز عام لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان انچا یا نہیں اب تو ہمارے پاس وہ رواج نہیں ہے عربوں میں یہ ہوتا تھا انچا خاندان ان کے خبیلے کو ترجیح دیتے تھے قبیلہ چھوٹا ہے تو کبھی بھی خبول نہیں کرتے تھے ولی مالیہ یہ خاندان کو دیکھنا زمانہ جاہریت کے عربوں کی عادت تھی ولی مالیہ مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے مال کو دیکھنا یہ یہودیوں کی علامت تھی یہودی جب بھی شادیہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے کہ اس کے انتر پاس مال کتنا ہے ولی جمالیہ تیسری چیز حسن کو خوبصورتی کو دیکھ کر کرتے ہیں یہ عیسائیوں کی چیز ہے تین باتیں حضور نے بتائے زمانہ جاہریت کے عربوں کی عادت یہ ہے کہ وہ حسب و نصب کو خاندان و خبیلے کو دیکھتے ہیں یہودیوں کی یہ چال ہے ان کی عادت ہے کہ وہ مال کو دیکھتے ہیں اور عیسائیوں کی صفت کیا ہے وہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا ولی دینیہا میری امت کی صفت یہ ہے میری امت نہ حسب و نصب کو دیکھتی ہے نہ مال اور جمال کو دیکھتی ہے میری امت اگر ہو تو تم یہ دیکھو کہ یہ دین میں کس خدر بلند ہے چاہے تم سے دنیا کی کوئی چیز چھوٹتی ہو تو چھوٹ جائے مگر یہ دینداری کا وز کبھی چھوڑ کر تم رشتہ نہ کرو حضور نے سخت لفظ و فضفر بلاتی دین تریبت تمہارے ہاتھ خاک میں مل جائے تم کرو تو یہی کرو تو کس کو ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ جو دینداری ہے تو باطن کی چیز ہے اس کو کون پہچانے گا تو ہم جو دنیا کے زیب و زینت میں گھر کر اس سے محبت کرنے لگ گئے ہیں یہ ہمارے ایمان بالغیب کے خلاف ہونے کی ایک علامت ہے غیب پر ایمان لانا دنیا کو دیکھتے ہی ایمان والا وہ ہوتا ہے غیب پر ایمان جس کا ہے اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے زینت کو بھی سامنے رکھتا ہے اور اس کی حقیقت کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ یہ مردار چیز ہے اس کی اللہ اس کے رسول کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ایک مرتبہ بھی دنیا کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھا ایک مرتبہ بھی اب یہاں بیٹنے میں کیا کمی ہے کتنا بہترین فرش ہے کتنا تھنڈا ماحول ہے طبیت چاہتے پانی کا انتظام ہے سب انتظام ہے سب صحیح ہے اصل بات خرابی ہمارے باطن کی ہے ہمیں دل جہاں نہیں لگتا اب ایک مثال بتاؤں تو برا مت مانیں کہ حقیقت تو یہی ہے جس کا دل جس سے جڑا ہوا رہتا ہے وہ اسی کی طرف کھینج کر لے کے جاتا آپ اس مسجد میں سونے کے فرش کر کے بچھا دو نہیں بیٹھتا وہ شخص کچھ بھی ایک خامی نکال کے جاتا یہ ذرا یہ نہیں رہنا تھا وہ رہنا تھا یہ جو کیڑا ہے طہارت خانم جو کیڑا رہتا اس کی مثال دیتے ہیں مولانا عرون محمد اللہ رہے اچھا ہوا مجھے ہوا نہ یاد آ گیا ورنہ آپ لوگ مجھے بہت کچھ کہہ سکتے تھے مولانا عرون محمد اللہ فرماتے ہیں دنیا دار کی مثال اس کیڑے کی طرح ہے جو طہارت خانم بیت الخلا میں رہتا ہے اس کو اگر کھول کے پاس رکھ دیں گے اس کی صفت کیا ہے وہ بدبو کو پسند کرتا ہے اسی لئے اس کو طہارت خانم پیخانم میں رہنا ہی بہت آرام معلوم ہوتا ہے اس کو اگر اس کو گلاب میں ڈال دیں گے تو فوراں اس بو سے مر جائے گا فوراں وہ بو سے مر جائے گا کیونکہ اس کی فطرت میں محبت بدبو سے ہے اس لئے اس کا جینا مرنا رہنا سہنا اٹنا بیٹنا بدبو کے مقام سے ہے مومن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مومن کو مسجد سے وہ تعلق ہے مومن کو مسجد سے وہ تعلق ہے کہ اس کا جسم تو مسجد کے باہر نکل سکتا ہے اس کا دل کے بھی مسجد سے باہر جا نہیں سکتا وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا دل مسجد سے اٹھ کر رہتا ہے مسجد کا مطلب اللہ کے بارگاہ میں اس کے خدموں میں سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ اپنے مولا کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے مسجد میں آنے کا مطلب کیا ہے مسجد میں آتے ہی اعتقاف مسجد میں کیوں کرتے ہیں موتقف کا بہت بڑا مقام ہے کیوں ہے وہ اپنے مولا کے ساتھ دس دن کا وقت گزار رہا ہے اعتقاف صرف یہ دس دن کا ہی نہیں ہے جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں یہ نیت کر لے کہ مجد تک مسجد میں بیٹوں گا اعتقاف کی نیت سے بیٹوں گا دنیا کی بات کریں گے تو وہ اعتقاف تھوڑ گیا بس ختم ہوگا اعتقاف مسجد میں بیٹھ کے موتقیف حضرات فون میں اگر بات کرے ضرورت کی کیس منگایا تو اچھا ہے ورنہ گھر کو فون کے کیا پکا لیے کیا کھا ہے صحیح رکزہ کرے گیا ہے اعتقاف کو یہ اعتقاف نہیں ہوتا اس سے تو بات یہ کریں کیونکہ یہ مولا سے دن لگا کے بیٹھا ہوا ہے یہ موتقیف بند کر یہ اعلان کر رہا ہے میں اب بات کروں گا تو اپنے مولا سے بات کروں گا اس کے غیر سے بات نہیں کروں گا میں دیکھوں گا تو اس کو دیکھوں گا اس کے غیر کو نہیں دیکھوں گا میرا تعلق صرف اس سے ہے ساری مخلوق سے کٹ کے اس سے مجھڑ گیا یہ مطلب ہے اس کا خیر بات تو بڑی ہو گئی ایمان بالغیب کے بارے میں اٹھ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے لئے شرط رکھا متقیب بننا اور متقیب کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے اللہ پر ایمان رسول پر ایمان بولنے کے لئے بہت ہے ہمارے پاس میں بھی ایمان لائے رسول پر ایمان لائے کیا ہے ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے تو اس کے باتوں پر کیوں یقین نہیں ہے سرکار دو عالم پر ایمان ہے فضائل تو حضور کے مخامات تو اتنے ہم بیان کریں گے مگر بات پر تو یقین ہی نہیں ہے ذات پر تو یقین ہے جب ذات پر یقین ہے تو بات پر کیوں یقین نہیں ہے بات پر کیوں یقین نہیں ہے تو بات پر یقین ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات کی اہمیت ہمارے پاس کتنی ہیں ایمان اصل غیب پر لانا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو ہمارا قلب تنہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں مگر مولا کے ساتھ ہے اس میں سب کو دا کے رکھ لیے غیب سب سے بڑی کیس کیا ہے غیب کے اصل آخری حد کی تفسیر ہمارا قلب ہے ہمارا قلب ہے اس میں کیا چل رہا ہے کوئی نہیں جانتا یہ ہم سمجھ رہے ہیں مگر یہ خلب کو دینے والا ایک پروردگار ہے وہ تو جانتا ہے نا اس میں کس کو رکھے ہم نماز میں تو پہلی سف میں ٹھہر گئے ساری دنیا دیکھ رہے گے بھئی پہلی سف میں ٹھہرے ہوئے بڑے پابند ہیں وضو بھی ہیں سب ہے مگر خلب کا ہے خلب کیا ہے اس سال عید میں کونسا جوڑا پہنو یہ سوچ رہا ہے عید کی دن کیا کیا پروردگارہ پورا بنا رہے خوران چل رہا ہے ہمارا قلب کہاں ہے قلب تو یا نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب جو تنہائی میں غیب میں اللہ سے ڈرا اب یہ درنا کونسا ہے یہاں تو قلب پر تو کسی کا کسی کے نظر نہیں ہے اگر اس وقت یہ ایمان غیب اگر اس کا ایمان ہوتا تو وہ اس بات سے ڈر جاتا کہ میرا دل اگر کپڑوں کی تکان کی طرف جائے گا بھی بچوں کی طرف جائے گا مسجد سے باہر نکلے گا اللہ کے ساتھ ہونے کے تصور سے خارج ہو جائے گا تو میری نماز چلے جائے گی غیب پر ایمان ہونا اس سے نفی ہو جائے گا اس کی ضرورت ہے اللہ پر کیا ایمان لائے رسول پر کیا ایمان لائے کیا عقیدہ لائے خوران تو نہ اللہ کی بات کیا نہ رسول کی بات کیا غیب پر جو ایمان لائے وہ اللہ پر بھی صحیح ایمان لائے گویا کہ رسول پر بھی صحیح ایمان لائے ایمان بالغیب کا وہ مقام ہے سرکار دو عالم ساسم نے ایک موقع پر آخر زمانے کی امت کو بہت فضیلت والی بتایا ہے حضور نے سوال فرمایا صحابہ سے اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے بہترین ایمان افضل ایمان کس کا ہے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ کبھی غلطی کرتے ہی نہیں تو حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیوں کر بہتر نہیں ہو سکتا جبکہ وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں ہمیشہ اللہ کی انوار اور تجلیات اس کے رحمتوں کو برستے ہوئے وہ دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے نا اب اللہ کی رحمتیں ہیں آج شب قدر ہے اللہ کے رسول صاحب کا اعلان ہے کہ ساری دنیا فرشتوں سے بڑھ جاتی ہے ایک بھی نظر نہیں ہے ہم کو فرشتہ نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے نظر آ کر یقین کرنا یہ آدنا درجہ ہے نظر نہیں آنے کے بعد بھی ویسا ہی یقین کرنا کیسا نظر آنے پر کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے ہمارا وہ یقین ایمان ہے سرکار دوالم کے بعد پر ہم تو نظر بظاہر نہیں دیکھے ہیں ہم تو بظاہر نہیں دیکھے تو فرشتوں کی یہ صفات ہے کہ وہ اللہ کے رحمتوں کو نازل ہوتے ہوئے ہمیشہ دیکھتے ہیں لہٰذا ان کا ایمان بہتر ہوا تو کیا بڑی بات ہوئی تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو صحابہ اکرام انبیاء علیہ السلام کا ایمان بہتر ہوگا حضور نے فرمایا ان پر تو اللہ کی وحی اترتی ہے غیب کہاں ہے فرشتوں پر تو اللہ کی رحمتیں کھل گئی اس کی رحمتیں غیب میں نہیں ہیں لہٰذا ان کا ایمان بہتر نہیں ہے انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انبیاء پر وہی اترتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے ان سے ان کے دل پر اللہ کا منچہ اس کی مرضی اترتی ہے تو یہ کونسی بڑی بات ہوئی ایسا نہیں کہ انبیاء کا درجہ کم ہے ان کے مراتب اور مقامات بیان کرنا ایک الگ ہے جب کسی جز پر بات کیا جاتا ہے کسی کے اندر کوئی ایک وصف کا کمال آ جائے تو وہ کسی بڑے آدمی کے سارے اوصاف کے مقابل میں بڑھ نہیں سکتا یہ خائدہ ہے یہ بہت بڑا نازد بات ہے نازد بات ہے بڑی تو فرمایا کہ ان کے سامنے تو وہی ہے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب فرشتوں کا ایمان بہتر نہیں ہے اور انبیاء کا ایمان بھی آپ جو کہہ رہے ہیں بہتر نہیں ہے پھر تو ہم ہی ہیں ہمارا ایمان بہتر ہے تو حضور نے فرمایا اے تمہارا ایمان کونسا بہتر ہو سکتا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان جلوہ فرما ہوں تم مجھے دیکھ رہے ہو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے تم نے دیکھا میرے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمیں نکلتے ہوئے تم نے دیکھا بدر و ہنین اور احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرت آتی ہوئی تم دیکھے ہو یہ سب تم دیکھ رہے ہو میں خود سامنے تمہارے ہوں کونسی بڑی بات ہے صحابہ آجیز آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آپ ہی جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ آپ کس کو بتانا چاہتے ہیں بہتر ایمان والا تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ بہتر ایمان تو ان لوگوں کا ہے جس طرح سے تم نے اللہ کو نہیں دیکھا میرے کہنے پر اللہ کے ذات پر یقین کر لیے تمہارے بعد ایک ایسی امت میری آئے گی جو اللہ کو بھی نہیں دیکھے گی اور مجھے بھی نہیں دیکھے گی اللہ کے ندیکھنے کے باوجود میرے کہنے کے وجہ سے تم اللہ پر جس طرح ایمان لائے ہو وہ تمہارے کہنے پر مجھے نہیں دیکھ کر مجھے پر ایمان لائیں گے خوش خبری ہے اس کے لیے جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اور سات مرتبہ خوش خبری ہے اس کے لیے جو مجھے نہ دیکھے اور ایمان لائے اب ہم سمجھیں گے کہ ہم صحابہ سے بڑھ گئے پہلے واسے ایمان لائے تو صحیح ہم صحابہ کے مقام پر اس وقت جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے جو انہوں نے سرکار دو عالم کو دیکھ کر جو مقام حاصل کیا وہ نہیں دیکھ کر حاصل کرے تبہ نہ ہو ابھی ہوا کچھ بھی نہیں ہمارا حال ایسا ہے آج کچھ زیادہ سخت بولنے کا ارادہ نہیں ہے میرا اس لئے کچھ اچھی باتیں کرنے کا ارادہ ہے مولانا روم عمدلالی ہمارے حالت جو ایمان کی ہے وہ بتا رو میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ جو ہے گلیوں میں یہ بول لیتے پھر رہا کہ بادشاہ کے بیٹی سے میری شادی آدھی ہو گئی آدھی باقی ہے لوگ پریشان نہیں یہ آدھی شادی کا کیا مسئلہ ہے کسی نے پکڑ کر پوچھ لیا کہ بھئی یہ آدھی شادی کیا ہے کہا کہ میں تو راضی ہوں بس بادشاہ کی بیٹی راضی ہونا ہے ایک طرف ایک آدمی راضی ہو گیا ایک فریق دولہ راضی ہو گیا تو آدھی ہو گئی اس کی لڑکی راضی ہونا ہے وہ تو ہونے والی نہیں ہے اب تیری شادی آدھی ہی رہ جاتی پھولی کبھی نہیں ہوتی ہمارا ایمان ایسا ہے ہم جیسے چاہتے ہیں اپنے ایمان کو ویسا لوگوں کے سامنے ثابت کر دیتے ہیں کبھی خرآن اور حدیث پر گھس کے اپنے ایمان کو نہیں دیکھے کیا میں وہ ایمان والا ہوں جو ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ طلب کر رہا ہے میں مسلمان ہوں میں ایمان والا ہوں میں فلا ہوں میں حاجی ہوں میں عمرہ کیا ہوں میں وہ کیا ہوں بتاؤ تو صحیح تم جس کے سامنے یہ معاملات کی ہو اس کا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ ایک طرف دعویٰ کر لینا تو بے غوفی کے علامت ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر ایمان والے ہو تو بتاؤ کہ غیب پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے غیب پر اگر ایمان نہیں ہے تو تم ہزار کہتے پھر ہو کہ میں ایمان والا ہوں کوئی بات نہیں ہوگی یہاں ہمارا پتا چلے گا رمضان ہونے کے بعد یا ہر حال میں جب تنہا ہے من خشی الرحمن بالغیب جو رحمان سے غیب میں ڈرا ہر طرف ماحول ہے گناہ کرنے کی آزادی ہے زبان جیسے چاہے اختیار کر سکتے ہیں چھپ کر کر سکتے ہیں میں اپنے آپ کو بچا کر جیسے چاہے کر لوں مگر اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح تمہارے ساتھ مارے مولا ہے نہیں ہم اپنے لشت لشت سے اللہ کو نکال دئیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم میرے گھر میں اگر چار افراد ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ پانچ ماں اللہ کو شمار کرو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر شئے کا علم رکھتا ہے تم اگر تین ہو تو تین نسم جو چوتھا اللہ ہے تمہارے ساتھ تم پانچ ہے تو یہ نہ سنجھو کہ ہم پانچ ہے چھٹوان اللہ ہے تم چاہے اس سے کم گنتی کے ہو یا اس سے زیادہ کے ہو تم کتنے بھی ہو ایک تمہارے ساتھ اللہ ہے شماری نہیں کیا ہم اس کو یہی بہت بڑی بلا آگئی ہم کو یہی سے ہمارے ساتھ سارے برائیں آگئے اسی لئے قرآن تو پڑا ہوا ہے کوئی ہدایت لینے والا نہیں ہے پہلے تو قرآن پتوں پر ہڈیوں پر چمڑوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا مگر لوگ اس ایک آیت کو لے کر دنیا کو خطا کرتے تھے آج پورا قرآن لکھا ہوا ہے کتنے نسخے رکھے ہوئے ہیں مگر کوئی فائز لینے والا نہیں ہے فائز قرآن کب دیتا ہے جب تم متقیباً کر رہا ہوں قرآن شک لگا دیا کہ تم اللہ کے ذات پر غیب کے ذریعے سے ایمان لاؤ تو تم متقی کہلاؤ گے پھر یہ قرآن تمہارے ساتھ رہے گا ہر حال پر قرآن برابر دے گا جگوں میں صرف ایک حکم سنا کر فتح کر دیا گیا عیسائیوں کے ساتھ جب جگ ہو گئی وہ قلعے میں بند ہو گئے مشہور واقعہ دیکھیں کیا ایمان تھا ان کا قلعہ بند ہو گیا اب سارے دشمن سارے عیسائے اندر رہے اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بلکل قلعے کا محاصرہ کر لئے ہم زیادہ دن قلعے میں نہیں رہ سکیں گے کھانا جب ختم ہو جائے گا تو ہمیں باہر نکلنا پڑے گا عیسائی مشہورہ کر رہے ہیں ہم زیادہ دن قلعے میں نہیں رہ سکتے لہٰذا کچھ ایسا بند بس کرنا ہوگا کہ مسلمان یہاں سے خود بخود چلے جائے تو عیسائیوں نے کہا کہ وہ تو جانے والے نہیں ہیں وہ تو جا نہیں سکتے تو ایک عالم نے کہا کہ ان کو اگر بھگانا ہے وہ تو جا نہیں سکتے مگر ان کو رہتے ہوئے ان کو کمزور کرنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے ان کی جو طاقت ہے جس کے ذریعے سے وہ ہم پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہیں کافر جانتے تھے دوست مسلمان کی نبز کیا ہے اس کی روح کیا ہے عیسائی کو معلوم ہے یہودی کو معلوم ہے افسوس مسلمان کو نہیں معلوم ہے کون سا حربہ چلانے سے مسلمان اپنے ایمان سے خالی ہوتا ہے اور اپنے مولا سے کٹ جاتا ہے وہ پہنٹرہ ان کو معلوم ہیں مسلمان کو نہیں معلوم کیونکہ مسلمان خران نہیں پڑھا اور ضرورت بھی نہیں سمجھا تو انہوں نے ایک عالم نے اعلان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہر شخص اپنی ایک نوجوان لڑکی کو خربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پیش کر دیا نیم برہنہ لباس پہنا کر عورتوں کو قلعے سے باہر بھیج دیا گیا سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھ کر دنگ ہو گئے کہ یہ ایسی تدبیر ہے جس تدبیر کے سامنے میری کوئی تدبیر کام نہیں آسکتی یہ وہ اللہ کا سپائی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سامنے والا کیسے سے کیسا پہنٹرہ یوز کرے آپ کے سامنے ناکام ہو جاتا تھا پہلی مرتبہ آپ کہہ رہے اپنے ساتھیوں سے اس تدبیر کے سامنے خالد آجز ہے کیوں لوگ جسم پر اور فوج پر حملہ کرتے تھے اب یہاں حملہ نہ فوج پر ہے نہ سپاہیوں پر ہے یہاں تو حملہ ایمان پر ہے حملہ ایمان پر ہو رہا ہے دیکھا کیا کیا جائے تو اچانک ان کے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے بات ڈال دی اور وہ وہ لڑکیاں آنے سے پہلے پورے فوج کو تیار کر دی اس میں صحابہ تابعین ہیں اعلان کر دیا آئے لوگو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا حکم سنو تم اللہ کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر اللہ کے ذات پر ایمان ہے اگر قرآن پر ایمان ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو نگاہوں کو نیچے کر لو کسی کی نظر اٹنا ہی نہیں قرآن کا حرم ہے مورخین لکھتے ہیں جتنے تھے ہر ایک کی نگاہ ایسے نیچی ہو گئی کہ سامنے کیا ہو رہا ہے کون آیا اور کون گیا معلوم نہیں اور کہا کہ اپنی تلوارے چلانا شروع کرو دشمن کل تک تو تمہارے فوج پر حملہ آور تھا اب وہ دشمن تمہارے سامنے ہیں جو تمہارے ایمان پر حملہ آور ہو رہا ہے کہاں سے فتح ملی خدا کی خسم اگر ایک بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا نصرت خداوندی رخصت ہو جاتی نصرت اللہ کی ختم ہو جاتی تھی اللہ کی نصرت کو انہوں نے دعوت دی کہاں سے ملا یہ ایمان غیب پر ایمان تھا ان کا کس کو دیکھ رہے تھے کس کو نہیں دیکھ رہے تھے اسی لیے متقی تھے وہ لوگ اور متقی کو خران ہدایت دے دیا خران کا حکم ادھر آیا اور وہ پورا کر دیئے پہلے اللہ سے درنا اور اس کے ساتھ ہونے کا احساس اگر ہوتا تو صحابہ کی وہ زندگی ملتی کہ فوراں ادھر حکم آیا تو فوراں پابند ہو گئے ایک انوان کو لے کے ہزاروں خود بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کو اب یہ ہم اعتراض کرتے کہ صحابہ اکرام وہ جلسہ منائے کیا یہ جلسہ منائے کیا ان کو جلسوں سے کیا ضرورت تھی انوان رکھے ایک انوان رکھے کانسفنس رکھے دس علماء بیان کرتے اور دس علماء دس آیتوں میں بیان کرتے عمل کرنے والا ایک بھی نہیں رہتا وہ آیت تو کھول کہ اب میں ایک آیت تو گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں کتنوں کے اندر بات اتری اور کتنوں کے باطن بدلے ہیں کتنوں کے باطن میں انخلاب آیا ہے نہیں مالو صحابہ کے در زمان میں یہ تھا صرف آیت پیش ہو جاتی تھی قرآن کا حکم آیا ہے بس اتنی بات آ جاتی پھر وہ سوچتے نہیں دیکھتے ایسا بھی کر سکتے کیا وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کیا ضرورت ہے ابھی اس کی کیا ضرورت ہے ابھی اس کی ضرورت دو رکھا پڑھے تو بس ہے نا فرض پڑھے تو بس ہے نا سنت پڑھنے کیا ضرورت ہے یہاں تو ایسا باہر کے دعوت میں کہتا ہوں خالی کھانا کھا کے اٹھتے کہ آئے بھئی مٹھا بھی نہیں رہے کم از کم اتنے پیسے والا ہے کہا جاتا بخیل ہے اب ہزار باتہ بولتے پورے باہر جانے کے دنیا میں پورے فارمانٹس ہو جانا ہم کو پورے فارمانٹس ہونا دین میں آنے کے بات یہ بھی چلتا نا ایسا بھی کر سکتے نا ایسا بھی ہو جاتا کرتے میں ایک جگہ سنا وہ ایک جگہ کا نام نہیں بولتے اگر بولتے دونوں کو ملا کے مانا پڑتا تھا آسان جتنا آسان ہونا ہے یہ دین میں اختیار کرتے مسجد کو آخری رکعت نہیں مل سکتے آکے جمعہ کو اب امام صاحب ممبر پر جانے کے بعد جا سکتے یہ ہمارے دین کا حال ہے صحابہ کا وہ مسئلہ نہیں تھا بیٹھ جاؤ حضور نے حکم دیا بیٹھ جاؤ حضور نے حکم دیا جو جہاں تھے وہ وہیں بیٹھ گئے یہ نہیں دیکھا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوں بلکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کہے کون رہے ہیں حکم کہاں سے آ رہا ہے ہمارے اندر بعض برائیہ مجبوری ہے نا نہیں چھوڑ سکتے اب ہمارے نوجوانے گھٹکے کے پان کے سگرٹوں کے عادت آ دیئے میں کئی بارے مذہب بولنا چاہتا ہوں بھول جاروں یہ جو کھا رہے ہم گویا کے زہر کھا رہے ایک ایسا زہر جو مرنے نہیں دیتا اور سکون سے جینے بھی نہیں دیتا وہ زہر ہے یہ یہ پانڈب بھی اتنے آبات کیوں ہے اتنے زیادہ ہوگے مسلمان وہ کھا کے بھی ہم مسجد میں آ رہے ہیں وہ بوسے سرکارے دو آرم نے چلیشات فرمایا پیاس کھا کر مسجد میں متاؤ لہسن کھا کر مسجد میں متاؤ کیونکہ فرشتے اس بدبو سے تمہیں پسند نہیں کریں گے یہ زردہ برابر کھا رہے ہیں مسلمان مسلمان کا موہ ہمیشہ پاک رہتا ہے کیونکہ اس کے زبان سے اللہ کا پاک کلام جاری ہوتا ہے حدیث میں جب کوئی بندہ اپنے بہترین انداز سے قرآن پڑتا ہے اللہ اس کے موہ کو چومتا ہے حدیث ہے میں یہ حدیث کسی آم مولانا سے سنا تو مجھے حیرت ہوئی کہ واقعی کیا ایسی حدیث ہوگی پھر میں قرآن حدیثوں میں تلاش کیا تو مجھے برابر وہ حدیث ملی اللہ چومتا ہے اس کے زبان کو بندے کے اور اس کی زبان کا اسی ہے مسلمان کی یہ حالت ہماری ہو گئی ہے خیر بات یہ ارز کرنا چاہتا دین میں آنے کے بعد ہم ہر چیز کو ٹالمٹل کرتے ہیں بعض برائیہ وہ ہے جیسے ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ ہمارا وہم و گمان ہے اگر اللہ کا ڈر ہے اگر ایمان ہمارے اندر ہے تو اس کے لئے قرآن کا ایک حکم کافی ہے وہ آتے ہی فوراں سے جھکا لیتا اس کو ہزار تخریریں کرنے کی ضرورت نہیں اب ہمارے پاس جو گھٹکے کے سگرٹ کے عادت تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے عربوں میں جو شراب کی عادت تھی شراب کی جو عادت تھی اس کے زامنے ہی کچھ بھی نہیں ہے شراب کے چھے سو نام تھے ان کے پاس اتنی محبت تھی اتنے گھٹکے آپ کو نہیں ملیں گے شراب کے چھے سو نام تھے الگ الگ ناموں سے یاد کرتے تھے اتنے احتمام سے رکھتے تھے جیسے ہم فریج میں گوش وغیرہ بھی جمع نہیں کرتے جتنے احتمام سے وہ لوگ شراب کو جمع کرتے تھے فخر کرتے تھے میرے پاس فلا فلا زمانے کی شراب ہے ہمارے باپ یہ شراب استعمال کرتے تھے وہ استعمال کرتے تھے اتنی تاریخ ہوئی تھی صبح اٹھتے ہی پہلے شراب سے دن کا آغاز کرتے تھے اور سونے سے پہلے شراب کے ذریعے سے دن کا اختتام کرتے تھے یہ خوم تھی فطرت میں طرح شراب اتنی رس بس گئی تھی جب ان کے پاس دعوتیں ہوتی جیسا ہمارے پاس کوئی مہمان آگئے تو فورا ہم چاہ کا انتظام کرتے ان کے پاس شراب کا انتظام کرنے کا معامل تھا بھئی بتاؤ کہ کون سے شراب لیں گے جسا ہمارے گھر میں کوئی آئے تو کون سا ٹھنڈا لیں گے چاہے لیں گے کافی لیں گے تو وہ پوچھتے تھے کہ کون سی شراب لیں گے آپ انگور کی شراب لیں گے کھجور کی شراب لیں گے کون سی شراب لیں گے شرابوں کے اقسام پیش کرتے تھے ایسے خوم کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کی آئت اتری رات کے وقت اتری آئیت رات کے وقت شراب کی آئیت اتری ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیت اترتی رات ہو یا دن ہو کون سا بھی وقت ہو فوراں جو صحابی خریب ہوتے ان کو کہتے کہ جاؤ یہ آئیت صحابہ میں سنا کے آ جاؤ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں خریب تھے حضور نے فرمایا آئیت بلال جاؤ یہ آئیت سنا کے آؤ تو وہ ایک دھول یا کچھ آواز والی چیز لے کر جاتے پہلے اس کو بجاتے تو سارے صحابہ سمجھ جاتے کہ قرآن اترا ہے آج قرآن اترا ہے سارے کام چھوڑ دیتے اور اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تو وہ آئیت سنائے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمر الشیطان کیا بات قرآن نے کیا ہے فجتنیبوہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو یہ شراب یہ جوہ یہ سٹا یہ سب کیا ہے شیطان کے عمل ہے یہ رجسم یہ گندگی ہے یہ گندگی ہے اور شیطان کے عمل ہے یہ ایمان والے کا عمل نہیں ہوتا فجتنیبوہ چھوڑ دو اسے پریس کرو لعلکم تفلحون انما یورید الشیطان شیطان یہ ارادہ کرتا ہے اس طرح کی گندگیوں سے اَنْ يُقِعَوْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَعِ تاکہ تمہیں درمیان بغض کو اور اداوتوں کو دشمنیوں کو ڈال دے وہ یہ چاہتا ہے ماں اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل پاک رہے معرخین لکھتے ہیں کہ اس وقت جب یہ آیت سنا رہتے ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ باز صحابہ کے پاس شراب کی محفل چل رہی تھی بھائی کے شراب پی رہے تھے کسی نے شراب پی چکے تھے کوئی پیٹ میں تھا شراب کوئی تو ہاتھ میں جام پکڑے ہوئے تھے کوئی ایسے بھی تھے جو ابھی ان کے حلق کے باہر تھا اندر نہیں اترا شراب ایسے بھی تھے جنہوں نے جس حال میں سنا انہوں نے اسی حال سے شراب کو چوڑ دیا جن کے ہاتھ میں جام تھا شراب کا بوتل تھا وہ وہیں پر اس کو پٹک دیئے پاش پاش کر دیئے جن کے موں میں تھا ابھی حلق کے نیچے اترنا تھا وہ وہیں پر اس کو تھونک دیئے یہ تو بڑی بات نہیں ہوئی اور بڑی بات یہ ہے جو پی چکے تھے جن کے پیٹوں میں شراب پہنچ چکا تھا وہ اپنے انگلیوں کو حلق میں مار مار کے شراب کو باہر نکال دیئے ساتھی کہنے جائے جو پیٹ میں چلا گئے وہ تو معاف ہے ابھی تو آیت اتری ہے حکم نہیں ہوا کہا انہوں نے جواب دیا قرآن کا حکم آ جائے کہ تم شراب مت پیو اور میں قرآن پر ایمان لانے والا ہوتے ہوئے اپنے پیٹ میں اس کے ایک خطرے کو بھی کوئی سے رکھو یہ متقی یہ پریزگار ہے قرآن ان کو اس لئے ہدایت دے رہا ہے قرآن ان کو ہدایت دیا ہے بولنے والا کون ہے آیت آگئی یہ ہے قرآن کی ہدایت قرآن کی ہدایت یہ ہے ادھر آیت کا نزول ہوا ادھر آیت جیسے ہی کانوں میں پڑی تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہیں دیکھا کیسا ہوگا چھوڑ دوں گا بعد میں چھوڑ دوں گا کل صبح سے چھوڑ دوں گا اب ایک پی لوں گا آخری کچھ شروعوں نے اعتبار نہیں کیا یہ آیت اتر گئی وہ تو میڈیا کا دور نہیں تھا ایک صحابی عزول ملک شام سے شراب کے بڑے بڑے مٹکل آ رہے تھے مٹکل آ رہے تھے بڑے بڑے ایک صحابی ان کو دیکھ لیے کہ وہ مدینہ کی ایک اتار تھا اس کے اوپر سے اتر کے آتے تھے ایک وادی تھی ہے ایسا ڈھلاو تھا وہاں سے اتر رہے تھے صحابی دیکھ لیے جب وہ اسی حالت میں آ جائے گئے تو کہیں بدنام نہ ہو جائے ایک صحابی اوپر چھڑ کر ان کو جا کر کہہ دیئے کہ تمہیں معلوم نہیں شراب حرام ہو چکی ہے آیت اتر چکی ہے سب ہونے شراب کے بوتلے شراب ساری بہا دی ہے تو کیا کرے معلوم ابھی تیجارت کر کیا ہے اگر وہ شراب بہا دیں گے تو نقصان ہی نقصان ہے دنیا کا نقصان ایمان والے کو کبھی نقصان پہنچا نہیں سکتا یہ ایمان ہے یہ ایمان ہونا چاہیے غیب پر ایمان میں سے یہ بھی ایک حصہ ہے سوٹ کا کاروبار کریں گے سوٹ کو لیں گے انٹریش لیں گے تو سو روپے پہ دس روپے آ جاتے زکاة دیں گے تو دیکھئے بظاہر کیا نظر آ رہا ہے انٹریش سے دس روپے سو روپے میں زیادہ نظر آ رہے ہیں اور زکاة دیں گے تو سو روپے میں سے ڈھائی روپے کھم نظر آ رہے ہیں ایمان کیا کہہ رہا ہے ایمان یہ کہہ رہا ہے غیب پر ایمان غیب والی بات کو ایمان کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو تخوادہ یہ ہے کہ سود پر دس روپی آ رہے ہیں یہ نقصان کی طرف تمہیں لے کر جائے گا یہ تمہارا فائدہ نہیں ہے وہ جو مال زکاة میں سے دھائی روپے تم نکالے ہیں اس سے تمہارے باقی کے سارے پیسے گویا کہ تم اللہ کے مٹھی میں پیسوں کو رکھ کر بند کیے ہو اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور یہ پیسے جو سو روپے پر دس روپے انٹریش کے طور پر لیے ہیں اس پیسے کو ہم نے شیطان کے ہاتھ میں لے دیا کس کا ہاتھ بہتر ہے وہ صحابی کو حکم بتا رہے ہیں کان میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہو چکی ان کے سواریاں ابھی مدینہ کے وادی میں اتر ہی رہی تھی انہوں نے وہ سارے مٹکے جو اونٹوں سے اور گھدوں سے بنے ہوئے تھے اس کے رسیاں کھول دی انہوں نے جتنے مٹکے تھے وہیں تڑ گئے اور سارا مدینہ شراب سے بھر گیا جو واقعات میں تاریخ میں یہ بات آکے کئی مہینوں تک مدینہ منورہ کی سڑکے اور گلیاں شراب سے بھری ہوئی تھی فرشتے بھی رشت کر رہے تھے ہوں گے فرشتوں کو بھی شرم آ گئی تھی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں پر کیا ناز کیا ہوں گا اے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ اس کو پیدا نہ کرو یہ نافرمان ہوگا یہ دیکھو میری فرما برداری کے واسطے اپنی ازلی عادت کو چھوڑ دیا ہے جس عادت پر یہ مر مٹتے تھے جس کے بغیر نہ ان کی صبح تھی نہ شام تھی نہ ان کے دعوت تھے نہ کوئی عداوتیں تھی یہ ایسی عادت تھی اس کو چھوڑنا ان سے ناممکن سمجھا جاتا تھا مگر میرا ایک حکم کیا آ گیا انہوں نے ایسے بہادیے رہتی دنیا تک دکھا دیا کہ ہم نہ شراب کے غلام ہیں نہ ہم جوے کے غلام ہیں ہم غلام ہے تو محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم غلام ہے تو قرآن کے غلام ہیں اس کا حکم آ جائے اور ہم پیچھے رہیے نہیں ہو سکتا قرآن ہدایت دیتا اس کو ہے جو پریزگار ہو اور پریزگار وہ ہے جو غیب میں اللہ سے ڈڑتا ہے اگر قرآن کی بات ہمارے قلب میں اتر رہی ہے تو یہ سرٹیفیکٹ ہے ہمارے متقی ہونے کی اگر قرآن کی بات آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں انقلاب نہ آئے ہمارا دل خبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے تخوے میں کمی ہیں ایمان بالغیب میں ہماری کمی ہیں نظر بدل جاتی ہے دوست ایمان والے کی وہ نظر سے دیکھنا چھوڑ دے جس نظر سے دنیا دکھاتی ہے اس نظر سے دیکھے جس نظر سے اللہ اس کے رسول دکھا رہے ہیں صرف نظر کو بدلنا ہے خوشی بھی بدلنا نہیں ہے کوئی چیز چھوڑنے کی نہیں ہے نہ بیدیوں کو چھوڑنا ہے نہ کاروبار کاروبار ویسے ہی رکھنا ہے اس میں سے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے رشتداریہ سب رکھنا ہے لیکن اس میں سے ظلم کو چھوڑ دینا ہے ہر ایک کے حقوق ادا کرنا ہے باقی سب چلتا رہتا ہے مسلمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کیسے بھی حالات آ جائے وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو اس کے بتائے ہوئے علم کو اپنے آنکھ سے زیادہ اعتماد کر کے دیکھتا ہے یہ سنت صحابہ تھی صحابہ اکرام کیفیت یہ ہوتی تھی وہ بازاروں کو نہیں دیکھتے تھے ان کو مسجد کی نور رونقے نظر آتی تھی وہی ان کو جنت ہوتی تھی حضور نے فرمایا اِذَا مَرَدْ تُمْ بِلِيَا ذِلْ جَنَّتِ فَرْتَعَوُ جب تم جنت کے باغیتوں سے گزرو تو وہاں کچھ چر لیا کرو تو صحابہ مجھے جارس سب جنت کے باغیتے کہاں آئے زمین پر کہا کہ اللہ کے ذکر کی محفیلے ہیں یا تو مسجدیں ہیں ان کو نظر آگئی تھی ہم کو تو نظر ہی نہیں آئی وہ چیز میں پہلے بھی عرض کیا کہ نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے اس آنکھ کو تو نظر نہیں آتی دوست یہی تو آزمائش ہے نا اگر دنیا کی جو زیب و زینت ہے وہ کھل جائے تو آزمائش کہاں کی ہے ہم خبر پر گئے خبرستان میں کسی خبر کا عذاب ہم پر کھل جائے تو پھر آزمائش کہتی ہے امتحان حال میں ہمیں صرف سوالات کا پرچہ دیا جاتا ہے جوابات کا نہیں اگر جوابات بھی دے دیا جاتا ہے تو امتحان ہی نہیں ہے وہ آزمائش تو یہ ہے پردہ دال کے رکھا گیا ہے غیب کا بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے جیسا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں آپ مجھے نظر آ رہے ہیں اللہ کے ساتھ ہونا کے نظر آ رہا کسی کو حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہونے سے بھی بہتر انداز سے موجود ہے حقیقت تو یہ کہ ہم نہیں ہے وہی ہے ہم اس کی صورت سے اور اس کی ذات سے موجود ہے خود اللہ فرما رہا ہے تمہاری حقیقت تو مردگی ہے تم مردے ہو تم پہلے بھی مردے تھے اب بھی مردے ہو ہمیشہ مردے ہو تم خران کے راہے یہ جو حیات کی تجلی ہے یہ ہماری توجہ کا نتیجہ ہے تم زندہ ہو ہم ہے تمہارے ساتھ تو تم زندہ ہو ان کے ساتھ رہنے کا فیض ہے ہم زندہ ہے اور ہم یہ سمجھے کہ میں ہی زندہ ہوں میں کہہ لے سکتا ہوں میں وہ ہوں میں یہ ہوں کچھ بھی نہیں ہے ہم سانس کے بیلنس پر زندہ ہی گزارنے والے ہم آپ کی صلاحی رتج ابھی یہ سانس ختم ہو جائے دوسرا لفظ میرے زبان سے نہیں نکل سکتا میری یہ حیثیت ہے چاہے کیسا بھی عالم ہو کیسا بھی بڑے چا بڑا آدمی ہو بڑی بڑی باتیں کرنے سے بڑا نہیں ہوتا بڑا تو صرف اللہ ہے اسی لئے ہر بات بتایا اللہ اکبر کہہ کر صداے لگائے جا رہی ہے فوراں دل میں بات آنا اللہ بڑا ہے تو میں کیا ہوں اللہ بھی بڑا ہے میں بڑا ہوں شریک ہو گئے نا اس کو شرک کوئی سمجھتا ہی نہیں تو ہمارا ہونا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے اللہ کا ہونا ہے ارے ہمارا ہونا خود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم کوئی ایسے ہوتے جیسے مخلوق ہے ہم کو مخلوق کہتے ہیں نا مخلوق ہے بغیر خالق کے مخلوق ہے مخلوق بغیر خالق کے مخلوق کیسے ہو سکتی ہے مخلوق کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے اس کو مخلوق بنایا ہے ورنہ یہ مخلوق بنی نہیں سکتی کوئی رازق ہے جو اس کو رزق دے رہا ہے مرزق بنا رہا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی ہر زیجان کو رزق دے رہا ہے تاکہ اس کو احساس پیدا ہو جائے کہ رازق ایک ذات ہے تمہارے ساتھ یہ اور بات ہے کہ اس سے انجان ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کے ساتھ ہے مگر متقیوں کے ساتھ ہونے کا اعلان فرمایا کیا مطلب ہے اس کا میں لوگوں کے ساتھ ہوں نہیں فرمایا حالانکہ ہے بہت اہم بات ہے کیا کہہ رہا ہے میں لوگوں کے ساتھ ہوں فاسقوں کے ساتھ ہوں فاجروں کے ساتھ نہیں فرمایا حالانکہ ان کے ساتھ بھی ہے مگر کیا فرمایا میں تخوے والوں کے ساتھ ہوں کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے تخوے والا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ میں ہر شخص کے ساتھ تو رہتا ہوں مگر تخوے والے کے ساتھ ہونے کا اعلان اس لئے کر رہا ہوں اس کو میرے ساتھ ہونے کا یقین ہے اس لئے میں اس کے ساتھ ہونے کا اعلان کر رہا ہوں فاسق کو میرے ساتھ ہونے کا یقین نہیں ہے اس لئے وہ فاسق بنا گناہگار بنا گناہگار کو میرے ساتھ ہونے کا یقین نہیں ہے حالانکہ میں اس کے ساتھ بھی ہوں اس کے ساتھ بھی ہوں ایمان تقوے والے کے ساتھ اللہ ہونے کا اعلان کیوں کر رہا ہے اس کو میرے ساتھ ہونے کا یقین ہے اس لیے متقی بنا پریزگار متقی کس کو کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ وہ ہمیشہ اپنے مولا کو ساتھ رکھتا ہے اس کے ساتھ ہونے کا احساس اس کے دل کو ہمیشہ جھنجورتا رہتا ہے پھر کس سے چھپ گیا تو اللہ سے کون چھپا دوست اللہ سے کون چھپا اللہ فرماتا ہے کالی رات ہو کالا چٹان ہو اس پر کالی چونٹی رینگ رہی ہو اس کے پیروں کے رینگنے سے جو نشان پڑے ہیں اور رینگتے ہوئے جو آواز آ رہی ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ہماری کیا حالت ہے ہماری کیا مجال ہے گئے کیا ہم اللہ کے خبزے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے خبزے سے دور ہو گئے ہیں جیسے مولانا روم رحمت اللہ مداری کی مثال دیتے ہیں جیسے بندر نچانے والا ہوتا ہے اس کو مداری کہتے ہیں وہ رسی تھوڑی لمبی چھوڑ دیتا تاکہ یہ بندر جو ہے اچھے طرح سے ناچ لے بندر سمجھے منکی اچھی طرح سے آسانی سے ناچے یہ اس لئے رسی تھوڑی لمبی چھوڑ دیتا اب بندر ناشتی ناشتی سمجھتا کہ میں اس کے ہاتھ سے چھوڑ گیا بار آزاد ہو گیا اللہ تعالی بھی ہماری رسیاں تھوڑی ڈھیلی کر کے رکھا ہے سہت اچھی ہے مال ہے جائداد ہے سو بچھا ہے تو یہ سمجھ رہے گا کوئی کچھ کرنے والا نہیں جو کچھ ہے مہچون یہ بندر کی سونچ ہے انسان کی سونچ نہیں ہے ہم بندر سے نہیں ہیں ہم آدم سے رسی تھوڑی بڑی کر دیا یہ نوجوان جو گاڑیاں چلاتے نہیں اپنی جوانی دکھاتے ہوئے یاد رکھے جو جوانی کا غلط استعمال کرتا ہے بڑا پہ میں اللہ تعالی اس کو برابر مزا چکاتے یہ سنت ہے اللہ کی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اتنا دراز اور اتنا لہیم شہیم تھا لوگ دیکھ کر اس کی جوانی سے حیبت خواہیاتے تھے اس دور کے نبی نے بتایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں اللہ کی تعریف کی تو وہ بیان سن کے وہ نوجوان آ کر اس نبی کے پاک ٹھہرا پہنے لگا اے اللہ کے نبی میں سناو گا آپ اللہ کے نبی ہیں اب اللہ کی اتنی تعریف کیے ہیں کیا اللہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اگر اللہ تمہارا اللہ اگر میری جوانی کو دیکھ لیتا اس کو بھی حیبت ہو جاتی نعوذ باللہ حدیث میں سرکار دعانوں فرماتے ہیں وہ مسجد سے باہر نکلنے نکلنے سے پہلے اتنا پسدخت چھوٹا ہو گیا کہ لوگ اس کو اپنے ہتھی علیوں میں اٹھا کر لے کر گئے یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ تبارک و تعالی آنن فانن نتیجہ دیتے تھے وہاں ریزلٹ آنن فانن ہوتا ہے جوانی کو غلط استعمال کر کے بوڑے لوگوں کے سامنے اپنے جوانی کبھی نہیں دکھانا اس سے ان کے دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسی وقت فیصلہ فرما دیتے کہ تجھے پر بھی میں یہ وقت لاؤں گا جب تُو بڑا بنے گا اور تیرے سامنے ایک نوجوان اپنی جوانی کو دکھائے گا یہ غلط بات ہے کسی کے سامنے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح سے اظہار نہ کرے حضور نے فرمایا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے پیش مت آؤ محبت سے بات مت کرو بیوہ کے سامنے یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے ہس کر بات مت کرو یہ ہمارا مذہب ہے غریب کے سامنے اپنے مال کو مت جتلاو یہ شادیوں میں جہز جو جمع کر رکھتے کون نکالا کی یہ رسم آج تک وہ آزار خبر میں جوتے کھارا ہو کون سا رسم ہے صاحب یہ جہز سامنے رکھے بتا دیئے کیا بات کس کو بتانا چاہ رہے آپ دے دیئے جو دینا چاہتے ہیں دو اپنے بچے کو اس میں لیمٹ نہیں ہے ایک کام اچھا کرتے کرتے ہیں اس میں ایک ایسی چیز شامل کر دیتے ہیں وہ اچھا کام خراب ہویا تھا خود بخود آج یہ فتنہ ہے ہمارا امت ہماری امت ایک بہت بڑی بیماری ہے اچھا کام کرتے کرتے ہیں اس میں ایک چیز مطلب ایسا ایس کی مثال ایسی ہے بہترین بیرانی بنا دیئے ایک دو چار خطرے اس کے اوپر سے جس طرح گھی دالتے نہ اس طرح پیشاب دال دیئے شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے مال میں آمال میں شامل ہے وہ یہی کرتا ہے کہ اس کا عمل کسی نہ کسی مقام پر جا کر بیکار ہو جائے وہ دشمن لگے ہوا ہے اس سے انجان ہو گئے اب دو چار دن میں کھلنے والا ہے وہ آپ اس کے نظارے خود بخود محسوس کریں گے آپ یقین نہیں کر رہے نا خوران کی بات چھوڑ دو حجیز کی بات چھوڑ دو شیطان چھوٹا اس کے علامت دیکھیں گے آپ انشاءاللہ دو تین دن میں براوط آپ دیکھیں گے اور اس کے کتنے فرنڈز ہیں اس کی فرنڈز سرکیس سب دیکھیں گے آپ اس کے چاہنے والے کون کون ہیں اس کے فیان فالوئنگ کون ہیں سب دیکھیں گے آپ سب اس کے ساتھ رہیں گے آپ بھئی ہم سب اس کے دوست تھے کتنے دن ہو گئے کہاں چل گئے تھے آپ بڑے زمانہ ہو گیا آپ کے ساتھ وقت گزار کے عید کے دن ہم جو بنا کرتے کسی دن نہیں کرتے عید انجائے کرنے کا دن ہے عید رونے کا دن ہے اگر سمجھتے تو حقیقت میں عید خوشی کا دن نہیں ہے خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس کو یہ سرٹیفکٹ مل جائے کہ عید رمضان خبول ہوا اب سرکار دوالم سا سم کا حسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیفیت ظاہر نہیں فرمائی بلکہ خوشی کی قیفیت ظاہر فرمائی تاکہ ہر گناہگار پر پڑھے پڑھ جائے یہ حضور کا حسان ہے جو اللہ والوں کیا حال یہ تھا وہ اپنے آپ پر روتے رہتے تھے مگر سرکار دوالم سا سم نے اچھے کپڑے یہ اور ایک بات اہم باچہ دا گئی عید کے دن یہ نئے کپڑے پہنا سننا تھے کہاں لکھے ہیں یہ کوئی ایک بتائیں مجھ کو عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت سرکار دوالم سا سم گھر میں تین تین دن کا فاقہ ہوتا تھا نئے کپڑے کہاں سے آگئے یہ پڑھتے ہوڑتے کچھ بھی نہیں لوگ عید کے دن جو کپڑے ہیں اس میں سے اچھا کپڑا پہننا یہ سنت ہے جیسے جمعہ کے دن ہے جو کپڑے ہیں اس میں سے بہتر کپڑا پہنو اور میٹھا بناو میٹھا کا مطلب پانچھے ہزار خرچ کر کے وہ بنا لیے گی بعض لوگ خرزہ کر کے بھی کرنے والے حصہ بنانے والے ہیں میٹھے کا مطلب کھجور تھا سرکار کے پاس اسلام آسان ہر غریب کا مذہب ہے دوست یہ مالداروں کا مذہب نہیں ہوتا ہر غریب ادنہ اور آلہ کو اللہ کے حکام کے رسی میں بننے والا یہ مذہب ہے تو بات دوسرے طرف چلے گئی میں یہ عرض کر رہا تھا ہم ایک اچھا نیک کام کرتے کرتے شیطان کے شکار اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا ہر بات ختم کی طرف لاؤں گا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن ہماری طرف نازل کیا ہے اس قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے جس قوم کو قرآن سے تعلق ختم ہو گیا وہ قوم کبھی بھی پنپ نہیں سکتی اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے شیطان نے ہمارے اندر سے تخوے کی دولت کو چھیل لیا تخوہ ہم سے کیسا گیا اس کے علامت کیا ہے غیب پر جو ایمان ہونا تھا وہ ہمارے اندر سے چلا گیا ہم کافر جس نظر سے ہمیں دکھا رہے ہیں اسی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہم اپنی چال بھول گئے اس کا بیین ثبوت اے ہے قرآن کا حکم آتا ہے تو ہمارے خدم وہاں سے نہیں اٹھتے کتنے صحابہ کی حالات ہیں ان کا ایمان تخوے کے ساتھ لیا گیا وہ ہمیشہ قرآن نہیں سنتے تھے وہ مولا کی بات کو سنتے تھے ایسا معلوم ہوتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کان میں آکر کئے بندے مجھے چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے میرے در کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے کیا حال اپنا بنا رکھا ہے ایمان والا بہت بڑا وہ ہے جس کے اندر یہ علامت ہو پہلی علامت یہ ہے اور دوسری علامت قرآن بتا رہا ہے یہ تو باطن میں رہنے کی چیز ہے نا یہ تو کوئی نہیں دیکھتا در ہے یا نہیں ہے یہ تو معلوم نہیں ہے اس در کا اظہار کیسے ہوتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ نماز خائم کرتا ہے اور اللہ کے راہ میں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے یہ قرآن میں جو نماز کے ساتھ زکاة کا جو یا انفاق کا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جو مسئلہ آیا ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے جان اور مال کو اللہ کے لئے خربان کرو یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھو زکاة ادا کرو نماز پڑھو انفاق کیا مطلب ہے ایک جانی عبادت پوچھ رہا ہے اور ایک مالی عبادت پوچھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جان بھی اسی کی ہے مال بھی اسی کی ہے تمہارا کیا ہے نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے جب بھی جان اللہ کے راہ میں دینے کا موخہ آیا تو اس کو بھی دے دو مال پیش کرنے کا آیا تو اس کو بھی پیش کر دو کیونکہ انسان کو یہ دو چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہے یہ دو بول کر اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں ارے جب بہتر چیز جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو یہ دو کو ہی اللہ کے بارگاہ میں دینا ہے تو اس سے کم جو چیزیں ہیں وہ کیوں باقی رکھ لیے ہر چیز کو اس کے راہ میں لگا دو جب اس کے طرف سے بات آ جائے ینفق کہت اللہ ساکرہ وَمِمَّا رَزَقْنَهُ مِنْفِقُونَ تم اپنا کچھ مد دو تمہارے پاس کچھ بھی ہی نہیں جو اللہ اپنے راہ میں دینے کا حکم دے رہا ہے کیا فرما رہا ہے تمہارا مال مد دو میں جو تم کو دیا ہوں وہ مجھے دو اس میں سے دو جو میں دیا ہوں اس میں سے دو تم تو فقیر ہو انتم الفقراء اویلاللہ تم بلکل فقیر ہو ننگے آئے تھے ننگے جانے والے ہو یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن پہنا کر بھیجائے جا رہا ہے ورنہ تو ننگا ہی جانا تھا اس کو کیا لے کر آئے ہم پھر یہ اکڑ کہ میرا یہ ہے میرا کس کا بھی کچھ نہیں ہے اور دو علامت کیا ہے جان اور مال اس کے راہ میں لگے رہیں کہ ہم کس کے لئے استعمال کرے جان کو نفس کے لئے استعمال کرے مال کو کس تیری استعمال کرے ہمارے گاڑیوں کا حال دیکھے ہمارے شادیوں میں خرش کا حال دیکھے ہمارے فونوں کا حال دیکھے کس کس پر ہم استعمال کر رہے اللہ کے راہ میں کیا خرش کی آج تک زخیرہ آخرت کے لئے ہم کون سا ایسا کام کیے جیسا کہ میں جمعہ کے دن عرض کیا ہم اپنی آخرت کے لئے کوئی ایسا کام کر کے رکھے کہ جس کو بتا کر اللہ میں تیرے بارگاہ میں یہ لائے ہوں ایسا کوئی کام کیے صحابہ اس سے ڈرتے تھے کہ اللہ اگر پوچھے کہ کیا لائے ہو تو کیا دیں گے میں اے بندے اگر اللہ پوچھے کہ اے بندے میں تجھے ساٹھ ستر سال کی زندگی دیا ہر دن غزہ دیا فضہ دیا رزق دیا تعلو سے تلوے تک ہر نعمت سے تجھے نمازہ میں تجھے اتنا دیا تو میرے لئے کیا لائے ہے وہ الگ سے کوئی چیز نہیں پوچھ رہا ہو اللہ کے پوچھنے کا مطلب بندہ کہاں سے اللہ کو دے سکتا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہے جو میں تجھے دیا ہوں اس کو کیسے سمحال کے لائے ہے کیا پوچھتا تو کیسے لے کر آیا ہے ہم کسی کو گاڑی دے دئیے اور جا کے گاڑی کو ککر مار کر لائے لیا من مانی سے چلا دیا اپنی گاڑی لوگ جو گاڑی چلاتے وہ گاڑی اس کی ہے یا دوسرے کی لائے کا چلا رہا ہے چلانے کے انداز سے معلوم ہو جاتا چلانے کے انداز سے معلوم ہو جاتا اس کے چلانے کے انداز کو دیکھتے ہیں دوسرے کسی گاڑی لایا ہے اپنی گاڑی ہے تو اپنی گاڑی ہے تو جیسا نزا کس سے چلاتے ملک اپنی ہے نا اپنا خیال ہے نا اب اسی لئے جتنے لوگ اللہ کے نافرمانی میں اس کے نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں گویا کہ وہ اپنا سمجھ رہے ہیں اللہ کا نہیں سمجھے اگر اللہ کا سمجھتے تو یہ چیز یہ ہاتھ اللہ کے بارگرہ پیش ہونا ہے اے بند نے میں تجھے ہاتھ دیا تجھے امانتدار سمجھا تھا تیرے بارے میں میرا یقین تھا کہ میرا بندہ میرے اس چیز کو میرے منچا کہتے کہ استعمال کرے گا بتا کہ اس ہاتھ سے کیا کیا ہے کیا جواب دیں گے یہ قلب میں تجھے دیا میں اپنے رہنے کے لئے دیا تو کس کو رکھاتا اس میں کیا ظلم ہوا جو دل دیا اور خود کے رہنے کے لئے دیا اس کو ہٹا دیئے اور اس کے دشمنوں کو جگہ دے دیئے کتنا بڑا ظلم ہوا امیمہ رزقناہم ینفقون کا مطلق یہ ہے واللذین واللذین یؤمنوا بیما انزل ایلیکا وما انزل من قبل وبالآخرت ہم یقینون ان کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے طرف سے پچھلے نازل ہوا اب نازل ہوا وہ سب پر ایمان رکھے گا جو بھی اللہ تبارک و نازل کیا یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا حکم ہے کم از کم یہ سوچ کر خبول کرے کہ یہ سچی بات ہے پہلا کام یہ ہونا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے سچی بات ہے پہلا مقام ہے یہ اس کے بعد وبالآخرت ہم یقینون آخرت پر اس کا یقین ہے آخرت پر ایک دن مرنا ہے اس کا یقین ہے جس کو آخرت پر یقین ہے وہ اس کی زندگی کچھ اور ہوتی وہ دنیا کے لئے کتنا وقت دے رہا آخرت کے لئے کتنا وقت دے رہا خود بخود وہ چیز واضح ہو جاتی اب یہ بات ہو گئی آخری بات فیصلے کے اللہ کہہ رہا ہے وہ بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ یہ جو ساری علامتیں بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنے مضمون کو ریپیٹ کر رہا ہے اولائکا علاہ دمی ربیہم یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے کسی مدرسے سے کسی ادارے سے سرٹیفکٹ لینے کی ضرورت نہیں یہ علامتیں تمہارے اندر ہیں تو سوچ لو کہ تم ہدایت صحیح راستے پہ ہو تمہاری گاڑی صحیح چل رہی ہے تم اگر اسی نہج پر جاؤ گے تو جنت تمہارا مقام ہوگا یہی لوگ کامیاب ہوں گے اس کے سر دوسرے کامیاب نہیں ہیں لوگ کامیاب کہنے سے کامیابی نہیں ہیں یہ علامتیں جس کے اندر ہے قرآن اس کو ہدایت دے گا وہی سیرے راستے پر ہے اور وہی لوگ فلا پانے والے ہیں تو دوستو رمضان اپنے ایام آخری ایام گن رہا ہے توبہ اختیار کرے اجز و انکساری کرے جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ختم کے طرف لائے گا اس کی رحمتوں کی بارش گویا کے تیز ہو جاتی ہے جیسے کہ کوئی شخص دکان لگاتا ہے میلا لگاتا ہے صبح 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 جب دکان کھولتا ہے تو مہنگا بیشتا ہے لیکن جب وہ شام میں اپنے دکان سمیٹتا ہے تو اب اس کو اپنے سامان کو جلد سے جلد بیشنا ہوتا ہے تو ریٹ کم کر دیتا ہے ہر ایک کو نوازنا چاہتا ہے اب یہ جو دن ہے ختم پہ ہے ہر گناہگار کو نوازنا چاہتا ہے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے دوست کوئی بندہ برا نہیں ہے یہ نظر سے دیکھنا سیکھیں وہ ضروری ہے کوئی برا نہیں ہے ہر ایک اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بندہ اگر نہیں تو کیوں پیدا کیا اللہ چاہ کر پیدا کیا نا ہم کو پیدا کیا تو بغیر چاہ کر پیدا کیا ہر ایک کو چاہ کر پیدا کیا یہ نفس کے دام فریب میں آ کر یہ بندہ خراب ہو گیا بس اس سے دوستی توڑ لینا ہے مولا سے دوستی جوڑ لینا ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر نعمتیں برسا رہا ہے اس کے لئے صرف کیا کرنا ہے بس توبہ کرنا ہے اے اللہ جو ہوا بس آج سے میں اس سے دوستی توڑ دیا بس تیرے دوستی میں رہو گا یہ ایک توبہ انسان کے زندگی میں وہ بہار لاتی ہے جو سچی اگر ہو ہزار رمضان بیا جائے تو بات نہیں آتی جو ایک لمحے کی سچی توبہ میں اللہ تبارک وطالعہ برکت رکھا ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اگر کچھ سخت وغیرہ بولا ہوں زیادہ بولا ہوں تو میں تہے دل سے آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کے توفیق عطا فرما ہمارے حال پر رحم و کرم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما لغزشوں کا فو فرما کوتاہیوں کو درگزر فرما ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوں تیرے محبوب ترین بندوں کے توبہ میں شمار کر کے قبول فرما ہمارے حال پر رحم فرما شیطان کے شر سے نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما مولاہ دونوں ہماری گھات میں لگے تو اپنی پناہ میں لے لے مسلمانوں کے جان مال عزت و عبرو کا تو محافظ بن جا ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت اتا فرما جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما جو قرضدار ہیں جو قرضون سے نجات اتا فرما اس کے زلت اور رسوائی سے محفوظ فرما تو جو آستا ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ